ہیلو فرنٹس آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اوریو بسکیٹ سے بہت ہی ٹیسٹی آئسکریم کی ریسپی جو کہ آپ جھٹ پر گھر پہ بنا سکتے ہیں جب بھی بچے پریشان کر رہے ہوں تو آپ اسے آئسکریم کو جرور ٹریکر کے دیکھئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسپیٹ جرور پسند آئے گی تو فرنٹس میں نے یہاں پہ اوریو کے تین پیکٹس لیا ہے آپ زیادہ کیوی بنا سکتے ہیں اگر بچے جارہے ہیں گھر پہ اور کھانا پسند کرتے ہیں تو جب بھی پریشان کریں تو اس طرح سے آپ اوریو بسکیٹ لائیے گا اور آپ جھٹ پٹ آئسکریم بنایئے بہت ہی ٹیسٹی لگے گی اور بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گی تو اس کو میں ہلکا سا ایسے کرش کر لیتی ہوں اس طرح سے بیلنس سے آپ چاہے تو پتھر سے بھی کر سکتے ہیں یا ہاتھ سے بھی دبا کے کر سکتے ہیں تو چلی اسے کٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے اور بسکیٹ کو ہمیں باہر نہیں نکالنا ہے بسکیٹ کو ہمیں اسی ریپر کے اندر ہی رکھنا ہے اور میں نے اس کیلئے یہاں پہ تین گلاس لے لیا ہے تاکہ جو بسکیٹ کا پیکٹس ہیں یہ باہر ایسے لوڑ کے اس لئے ہم نے یہاں پہ گلاس رکھا ہوا ہے تو اس طرح سے گلاس کے اندر سیٹ کر لیں گے اسے ہم دیکھیں میں نے یہاں پہ تینوں گلاسز میں جو بسکیٹس کے پیکٹس ہیں اس کو میں نے رکھ دیا ہے دھیان رکھئے گا کہ ادھر ادھر لڑکے اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر لیجئے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے اسے اچھے سیٹ کر دیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ ملک لینا ہے تو ملک فرنڈز میں نے یہاں پہ چلڈ ملک لیا ہے دودھ کو پہرے گرم کر لیجئے گا اس کے بعد میں اسے تھنڈا ہونے دیجئے اس کے بعد ہی آپ اس میں ڈالیے تو دودھ ہمیں کتنا ڈالنا ہے چلی میں آپ کو بتا دوں دودھ ہمیں اتنا ڈالنا ہے جیسے ہم ڈالے تو بسکٹ جو ہے نا دودھ کو اچھی طرح سے ایبزارب کر لے بس اتنا ہی دودھ ہمیں ڈالنا ہے خوب زیادہ یوز نہیں کرنا ہے تو دیکھیں میں یہاں پہ جب دودھ ڈال رہی ہوں تو آپ کو پاس سے میں دکھاؤ دوں گی ابھی تو یہاں پہ تھوڑا سا اور لگے گا کیونکہ ایک پیکٹس میں آپ کو دودھ سے دکھ رہا ہوگا فرنڈز کی جو فرسٹ والا ہے اس میں ہم نے ڈالا ہے تو اوپر تک دودھ دکھ رہا ہے اسی طرح سے یہاں پہ دونوں پیکٹس میں ہمیں ڈالنا ہے بسکٹ جو ہے نا اچھی طرح سے گھل جانا چاہیے جب ہم دودھ ڈالے تو بسکٹ اچھے سے دودھ کو افضاف کرے گی تو بسکٹ جو ہے اچھے سے گھل جائے گی تو بالکل ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں بہت ہی جبادیس سی آئسکریم بنیں گی اور اس کو تھوڑا سا ہلکا سا آپ سپون سے یا پھر کوئی بھی اسٹک سے اس طرح سے گھوما دیجئے گا تاکہ دودھ جو ہے نا تھوڑا نیچے اچھی طرح سے چلے جائے گا اسی طرح سے یہاں پہ تینوں پیکٹس میں ہم اسٹک چلا دیں گی اس طرح سے گھوما دیں گے یہ جو آئسکریم ہے اسے چھوٹے بڑے کوئی بھی بنا سکتا ہے جو بھی بچی جسے سمجھدار ہیں دس سے بارہ سال کے وہ بھی اس آئسکریم کو بنا سکتے ہیں بہت ہی خوزی خوزی بنائیں گی کیونکہ یہ اتنی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے نا اور بہت ایزیلی بن جاتی ہے تو چلی فرنس میں نے یہاں پہ اسٹک لگا دیا ہے اس طرح سے اب میں اسے فریزر میں رکھ دوں گی تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دودھ یہاں پہ ہمیں کتنا لگا ہے تو دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک گلاس دودھ لیا تھا اور اس میں سے آدھا گلاس سے تھوڑا سا زیادہ لگا ہے بس اتنا دودھ ہمیں لگا ہے تو لیجے یہاں پہ ہم نے آئس کریم کو نکال لیا ہے کیونکہ میں نے اسے اور نائٹ رکھا تھا اور یہ بہت ہی اچھے سے آئس کریم جم چکی ہے آپ رات میں بنائیے گا اور اور نائٹ کے لیے رکھ دیجئے یا پھر مارننگ میں بنائیے تو مطلب دوپر تک جم ہی جائے گی تو لیجے یہاں پہ ہم نے نکال لیا ہے اور دیکھیں بہت ہی ایزی طریقہ ہے بنانے کا اور بہت چھٹ پڑ بن جاتی ہے اور اسے نکالنے میں بھی کوئی دکت نہیں ہوتی ہے اسے ہمیں ڈی مونٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے دیکھیں ریپر کو بس ہمیں ہٹانا ہے ہو گیا بس اس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں اور دیکھنے میں بھی دیکھیں آئس کریم کتنی جبدس لگ رہی ہے اس طرح کی چوکلیٹ آئس کریم دیکھیں بچہ کیا بڑا سبی کا من للچ جائے گا اور اسی طرح کی آئس کریم بنوائیں گے فرینڈز کوئی سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ بسکیٹ سے آئس کریم اتنی زیادہ جبدس بنی ہے اور اس کو اگر آپ چوکوبر آئس کریم بنانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں ڈیری ملک ہو یا پھر کیٹ بری رکھی ہو آپ کے پاس تو اس کو آپ کیا کریں میلٹ کر لیجے گا اور اس طرح سے میرے طرح سے ایک چھوٹی سی گلاس میں ڈال دیجے تو اس سے کیا ہوگا چوکوبر آئس کریم بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگے گی چلے یہاں پہ تھوڑے سے میں نٹس ڈال دیتی ہوں کاجو ڈال دیں یا پھر آپ فلی دانا کو روز کر کی ہلکا سا اس کو ڈال سکتے ہیں تو چلے اسے گھما دیتے ہیں اور یہ لیجے یہاں پہ ہماری جو آئس کریم ہے چوکوبر یہ بن گئے ایک تیار ہو چکی ہے تو یہ جو آئس کریم ہے نا یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگے گی جب آپ اسے فریز میں رکھیں گے اور اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد میں آپ اسے کھائیے گا بہت مجھا آئے گا کھانے میں اور جب آپ اسے فریز میں رکھیں گے تو جو چوکلیٹ کی جو لیئر ہے یہ ایک دم کرسپ ہو جائے گی تو کھانے میں بہت ہی مجھا آئے گا تو پھر اس کیسے لگی آپ کو میری آج کی ریسی پی اگر اچھے لگی ہو تو پھر اس کی بڑا سا لائک اور پیار اچھے کامنٹ کرنا پھر کھوڑنا بھولیے گا تو اسی طرح کی میری ایزی گھوک ریسی پی دیکھتے رہنے کی چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریش کریں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی تھنکس پور وچنگ میری ویڈیو ملتے ہیں پھر ایکس ریسی پی